یہ ہے یونس کی سپیشل نسوار اس کو کہتے ہیں سبز نسوار یعنی کہ ساوی نسوار دیکھتے ہیں کو سنتے کانو کو علیہ السلام کا اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی نیو ویلوگ جمعہ مبارک کیسے آپ سب لوگ ہو پھولی ٹھیک ہوں گے میں ذرا جا رہا ہوں یونس کی دکان پہ نسوار لینے کے لیے محبوب چوک یہ دیکھ لیں میں جھوٹ نہیں بول رہا میں نسوار بھی لوں گا اور یونس کی دکان سے نسوار لوں گا آپ نے ٹنشن نہیں لینی محبوب چوک کا جن کو پتہ ہے ہماری روڈ پہ گلگرک سے آگے در والا گاؤں سے آگے پیجا گاؤں سے آگے پیجا گاؤں سے آگے ردکسی ردکسی گاؤں سے آگے محبوب چوک آتا ہے ایک روڈ کوٹا چلی جاتی ہے اور دوسری روڈ جو ہے وہ سیدھی آگے پندوڑی پھر نجب شاہ جی کے گاؤں چلی جاتی ہے کوٹا روڈ اور پندوڑی روڈ کے سنگم پہ پلکر کارنر پہ یونس کی دکان مجھے ابھی ابھی انکشاف ہوا ہے اور بہت خاص ہیں ہمارے عزیز ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا میں گاڑی لے کے نکلا میں جا رہا تھا بیسیکلی فاتح خوانی کے لیے تو ادھر مارے ڈیلیٹی میں آپ کو بتایا تھا کہ ڈیتھ ہوئی ہے تو وہاں پہ میں نے کرنی تھی دعا تو جمعہ وغیرہ پڑھا ہے لنچ کیا ہے پس چاہے وغیرہ پہی ہے تو میں نے سوچا ذرا فاتح کروں آپ نے یونس کے پنکھے تو سنے ہوں گے لیکن یونس کی نسوار آج میں آپ کو بتا رہا ہوں موسم بہت ڈرائے اور میں آج آپ کو کروا رہا ہوں چل لائیو کو گیا کریں جوائے اچھا میں یہ ران ہوں وہ جو میرے عزیز تھے وہ راستے میں تھے ان کو بتا کیسے لگا میں اس روڈ پہ جا رہا ہوں پہلے تو مجھے یہ ران کی ہوئی برحال بڑے کانفیڈنس سے انہوں نے مجھے کہا کہ یونس کی نسوار سبز نسوار جو ہے پھر میں لیتا ہوں بس پہنچ رہے والا ہوں محبوب چوک یہ جی گائز آ چکا ہے محبوب چوک اور یہ دکانیں تو ساری بند نظر آ رہی ہیں مجھے پتہ نہیں یونس والی دکان کون سی ہے یہ کورنر والی ہے شاید لیکن یہ بند لگ رہی ہے مجھے اچھا جی یونس صاحب نماز پڑھنے کے لیے کہے ہوئے ہیں نماز بریک پہ تو دکان بند ہے سو میں آگے سے ہوں تو واپسی پہ دیکھیں گے تو مجھے اس لیے اسی آر یہ ہے ماشاءاللہ آج میرا موڈ فریش ہے توڑی دیر پہلے میرے کزن کی فون آئی نا اس کا ایک سپیشل ویلاک میں نے بنانا ہے بیسے بھی ایک سپیشل ویلاک بنانا ہے بڑی پہنچوی چیز ہے وہ مجھ سے کہا رہا تھا شرارتیں اسی مزار کہا رہا تھا باہر اس کے ساتھ ایک الگ الگ قسم کا ویلاک بنانا ہے میں نے سپیشل قسم کا صحیح کلاسیکل تو وہ دیکھے گا ویڈیو تو اسے لگ سمجھ جائے گی بیٹا تم کر لو مستی تم نے میرے ساتھ بہت شرارتیں کی ہیں آج تو میں جمعے والے ذرا موڈ میں تھا اسے میں تمہاری ہر بات ہس ہس کے میں نے ٹال دیا لیکن اب اس کے کونسیکنسیز جو ہیں تمہیں بھکتنا پڑیں گے بات اس طرح کی ہے کہ تمہاری تو ہم کہہ کے لیں گے لیڈیز اینڈ جنٹل مین میں اپنی منزل کے طرح پہنچ چکا ہوں میں اب ذرا دعا وغیرہ مانگ لوں تو پھر واپسی پہ یونس صاحب سے بھی ملاقات کروانی ہے آپ کی ہاں یہ کر لو پہلے فاطم میں نے کر لیا اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کالیج کے دنوں میں انجرونی سکون کے لیے تو ابھی باپسی کا سفر شروع ہو گیا تو ہر ٹوٹل سین جو ہے وہ یونس صاحب والا ہے اور کوئی سین نہیں ہے بس وہاں تیج ہو رہا ہے لیڈیز اینڈ جنٹل من دکان کھل چکی ہے یہ بیک پہ یونس صاحب کی دکان ہے اور یہ دیکھیں میں دو پاکٹ لے کے گاڑی میں جا رہا ہوں لیڈیز اینڈ جنٹل من ایک دور پھر آپ یہ چیک کر لیں یہ ہے یونس کی نسوار محبوب چوک میں اگر آپ سبز نسوار ڈالتے ہیں تو یہ ہے پتہ نہیں بارال جنہوں نے یہ منگوائی ہے بہت سخت عادت ہے ان کی میں بورڈ رہتا ہوں اس لیے میں جاتے ہوئے نہیں ملی تو واپسے پہ میں آئے ہوں ابھی یہ شاپ کھلی ہوئی تھی یونس والی تو الحمدللہ یہ مل گیا مجھے میں آپ کو خوشی کا بتا نہیں سکتا ابھی میں گھر کی طرف جا رہا ہوں پھر باقے باتیں بات میں کرتا ہوں میں کنٹرول کنٹرول اچھا سین یہ ہے کہ یونس صاحب کی میں نے آپ کو شکل نہیں دکھائی کیونکہ رش بہت ہی میں نے فورا فورا نسوار لی اور میں میری کوشش ہے کہ کون سا ٹائم اور وقت ہو کہ میں چلدی سے یہ نسوار جن کی امانت ہے ان تک پہنچا ہوں پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ شگل لگاؤں گا آپ کے ساتھ کہ میں نے نسوار شروع کر دیا پھر میں نے کہا آپ لوگ پکے ہی ہو جائیں تو برحال یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں نام ہی کافی ہے یونس نام ہی کافی ہے پہلال میں نے اتنی برینڈنگ کر دیا یونس نسوار کی کے ویسے اگر نہ آپ میرا ساتھ دیں تو میں اپنا برینڈ لانچ کر دوں نسوار والا اس کا نام پھر بعد میں تجویز کریں گے اگر آپ کے ذہن میں کچھ ہو تو بتانا پھر میں سوچ رہا ہوں پیکٹ شاکٹ بنا کے تو ویسے جو میرے سبسکرائبر ہیں ان کو میں فری بھی دے سکتا ہوں اللہ کا شکر ہے کوئی اتنے مسئلے والی بات نہیں ہے یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے اچھا ہے میں اندھا ہوں گاڑی گیریج میں لگا دیا میں نے اور آج آپ کو پتہ ہے میں یہ دکھا دکھا گیا آپ کو نشے لگاؤں گا دکھا دکھا گیا آپ کو نشے لگ جائیں گے یہ والے اور بھی میں سب سے پہلے ان تک پہنچاؤں گا ایسا نہ ہو کہ ان کا نشہ ختم ہو جائے اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جو نشے والے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو جب یہ چیزیں نہ ملیں تو وہ بس پھر سلپ ہو جاتی ہیں ایسے لوگ نسوار میں نے پہنچا دیا اور اڈینٹیٹی جو ہے وہ میں نے شو نہیں کرنی اڈینٹیٹی جو ہے وہ مطلب شناک جو ہے وہ میں نے رکھنی ہے خوفیہ تو برحال نسوار پہنچ گیا اگر یہ نسوار نہ پہنچتی تو پھر معاملات بڑے خراب ہو جاتے تو برحال بڑوں کا عدب اترام بڑا ضروری ہے اور ان کے غصے سے کہر سے بچنا چاہیے انسان کو مشن سکسیسپول ہو چکا ہے فولی کمپلیٹ اور ابھی واپس گھر پہنچا ہوں اور میں آپ کو مزے کی بات ہوں میں نے کسی جگہ پڑھا تھا کہ جمعہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لئے نکل جائیں اور مجھ پہ اللہ نے اتنا کرم کیا کہ مجھے میرے محترم عزیز رستے میں مل گئے انہوں نے کہا میرے لئے انسوار لے آنا آپ کو پتہ ہے کسی ضرورت مند کی ضرورت پورا کرنا کتنا بڑا ثواب ہے تو آج کا جو ہے وہ جاتے جاتے آپ کو اچھا میسیج بھی دے جاتے ہیں کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت پورا کرنا بہت زیادہ عجر اور ثواب کا کام ہے وہ الگ بات ہے کہ اب میں مطلب نشہ اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کا نشہ پورا کر رہا ہوں یہ ایک الگ بات ہے لیکن اب کرتے ہیں نا لوگ پیتے ہیں دکھی ہیں لوگ کھاتے پیتے ہیں مطلب نسوار ڈالتے ہیں ہیں تو میں پینے کا کہہ رہا ہوں استقفار استقفار سگرٹ پینے کا کہہ رہا ہوں تو بہرحال یہ ہے کہ کچھ زندگی کے دکھ ہوتے ہیں کچھ نشے لگ جاتے ہیں بس یہ ایسی لت ہے یہ ایک دفعہ لگ جائے نشے والی تو پھر یہ چھوڑی نہیں جاتی خج اداس کا گانا بھی تھا نا میرے یار کے جیسی ہے نہ چھوڑی جائے زندگی جو ہے نا دوسوار ہو جائے گی اگر یہ نہیں کیا تو آپ کو میں دکھ سے مجھے یاد آیا ہم نے تو اپنے دکھ نشوں میں نہیں لگائے ہم نے تو گھانے سن کے اپنے دکھ ختم کی ہیں کسی ٹائم میں تو کالی ٹائم میں ہم ایسے گھانے سنتا تھا میں یار وہ یار کے جیسی یا نہ چھوڑی جائے برحال یہ ہے کہ اللہ کا فضل و کرم رحمت مجھ پر ہمیشہ رہتی ہے اور اللہ کا میں شکر بھی ادا کرتا رہتا ہوں تو برحال یہ دیکھیں نا اور گوڈ میسیج یہ ہے آپ کے لئے کہ کسی کی بھی مدد امداد ضرور کیا کریں کوئی ضرورت مند آپ کے پاس کوئی میسیج کوئی پیغام کوئی کام لے کے آتا ہے تو اللہ تعالی نے آپ کو یہ تفیق دی ہوئی ہے دیکھیں کہ آپ کسی کے پاس نہیں جارے کوئی آپ کے پاس آ رہا ہے تو اس کی ہیلپ ضرور کیا کریں اور ابھی باہر بادل آگئے ہیں اور تھنڈ ہو رہی ہے میں اپنے روم میں جا رہا ہوں باقی باتیں وہاں جا کے کریں گے کون ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں گائز اپنے روم میں پہنچ چکوں میں اور اپنے روم میں پہنچ کے مجھے نہ پہنچتے پہنچتے اپنے سکول ٹائم کا قصہ یاد آ گیا نشو سے میرا ایک دوست لے کے آیا پان پان جو لے کے آیا تو میرے مائن میں یہ تھا کہ پان ہمیشہ میٹھے ہی ہوتے ہیں اس نے شارت سے کہا ٹیسٹ کرنا ہے میں نے کہاں کر لیتی ہیں ٹیسٹ وہ میں نے کھایا اور جب کھا جکا تو مجھے پتا لگا وہ تو تباکو والا تھا اور اس میں کوئی بارہ قسم کھا کے پتا نہیں آٹھ قسم کا نو پتی پانچ پتی جو تباکو والا پان کھاتی ہیں ان کو پتا ہوگا مجھے نہیں پتا وہ تھا اس کے بعد جو میرا میٹر گھومبا میٹر گھومبا میرا ایسا گھومبا کہ آپ کو کیا بتاؤں بھاری مشٹک ہو گیا سر اگدم بلندر ہو گیا میں بالکل شارٹ ہو گیا وہاں پہ بیٹھ گیا میں آپ مجھے کوئی سمجھ نہ آئے چکر پہ چکر چکر ہی آئے اور خیر بیٹھا رہا تھوڑے دیر بعد اس کے بعد مجھے کافی دیر بعد وومٹنگ ہوئی میری وہ غبار سا اور وہ پانچ سارا باہر آیا اور میں آپ کو کیا بتاؤں اس کے بعد جا کہ مجھے ہوش آئے جگین مانے دو تین گھنٹے میں سن ہوا رہا ہوں اور پتا نہیں یہ جو پان کھاتے ہیں تباکو والا یہ کس طرح کھاتے ہیں یار یہ کس طرح دیجیسٹ کرتے ہیں اس کو اور کس طرح اس کو عظم کر لیتے ہیں میرا تو مجھے ابھی بھی یاد آیا ابھی میرے سر نداز شروع ہو گیا برحال ایسا کبھی کوئی تجربہ نہیں کرنا چاہیے اب تو ہر وہ دور ہی نہیں ہے کسی سے کوئی چیز آپ ایسی ویسی لے کے کھائیں تو برحال ان نشوں سے ایوائیڈ کیا کریں ایک اور مجھے قصہ یاد آ گیا میں آپ کو ویسے جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں کہ ایک سر لوگ کہتے ہیں یہ لوگ کوئی چیز سگرٹ پی لو ابو کی ایک جان پچان والے تھے تو ان کا بیٹا تھا اکلوتا ہی بیٹا تھا ان کا بڑا خوبصورت بڑا ان کا بزنس تھا تو اس کے کسی جانے والے نے بڑی پرانی بات ہے مجھے صحیح آدمی اب انہیں سنائی تھی کافی عرصہ ہو گیا تو وہ یہ تھا کہ ان کے کسی جانے والے نے اس کو سگرٹ دیا تھا کوئی نشے والا اور اس کے بعد اس کو پوڈر پہ لگا دیا تھا اور اس کا وہ کچھ ٹائم بعد اس کی ڈیتھ ہو گی اور چھوٹے چھوٹے اس کے بچے رہ گئے تو کچھ لوگ اس طرح بھی دشمنی کرتے ہیں بھئی آپ جو بھی نشے کرتے ہیں اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو یا کسی اور کو شریک مت کریں اس نے تو خیر بدلہ لیا یا جو بھی کیا غلط کیا لیکن نشے پانی جو ہیں جتنے بھی اپنے تک رکھیں اور کوشش کریں کہ کوئی بھی اگر آپ چھوٹا موٹا گناہ کرتے ہیں پوئنٹ کی بار جو ہے انڈ پہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں میں کسی کو شریک نہ کریں جس طرح صدقہ جاریہ ہوتا ہے گناہ جاریہ بھی ہوتے ہیں اب آپ کی وجہ سے کوئی بندہ گناہ پر لگ گیا تو سوچیں آپ کو جب تک وہ گناہ کرتے رہے گا اور آپ کو بھی گناہ ملتا رہے گا نشہ یہ کوئی بھی گناہ ہے اپنے گناہ میں نہ تو کسی کو شریک بنائیں اور نہ کسی کو گواہ بنائیں ہم لوگ بڑے مزے سے اپنے گناہوں کی بتاتے ہیں یار یہ ہوا وہ ہوا اور پھر آگے سننے والا بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے دور ایسا ٹرینڈنگ کا دور ہے اب تو ٹرینڈ یہ ہی چلتے ہیں کہ یار جو بندہ جتنا زیادہ فنکار ہے اتنی زیادہ اس کی رسپیکٹ ہے سمجھ رہے ہو نا میری بات سمجھ رہے ہو کہ اپنے گناہ کی تشیر نہ کریں اور نہ اپنے گناہ میں کسی کو ساتھ شامل کریں کہ وہ بھی آپ کی وجہ سے گناہ گار بنیں اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوتا ہوں اکثر کہ اللہ جی اگر میری وجہ سے کوئی کسی گناہ میں کوئی بھی کسی قسم کا چھوٹا موٹا بڑا جیسا بھی گناہ ہے اس میں پڑا ہے تو مجھے معاف کرنا اور اسے بھی معاف کرنا اور ہمیں نکی کی توفیق عطا فرمانا تو اپنے گناہوں کو بڑھا چڑھا کے مت بیان کریں گوائیاں بڑھتی جاتی ہیں لوگ سنتے رہتے ہیں تو وہ کل گوائیاں آپ کے خلاف پیش ہوں گی تو اللہ جب ستار اول ایوب پردہ پوشی کرنے والا ہے تو آپ اپنی چیزوں کی نمائش کیوں کرتے ہیں اور کسی کا بھی گناہ دیکھیں تو بار بار میں بتاتا ہوں کہ اس کی تشہیر نہ کریں اور پہلے تو اس کو طریقے سے سائٹ پر لے جا کے سمجھائیں اگر سمجھتا ہے نہیں تو باقی اس کو پھر چھوڑ دیں پھر کیا ہو سکتا ہے اینی اور چھوٹے موٹے الکے پھل کے نشے علیہ السلام is now officially signing out آج کا vlog یہاں ہی end کرنے والا ہوں ملتے ہیں نیو ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ